بسم اللہ الرحمن السلام علیکم جی کہ وہ شاید مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے اچھا یہ چالیس لاکھ کی گھڑی ہیں جو آٹھ لاکھ میں خرید دی گئیں تین کروڑ مالیت تین کروڑ ساٹھ لاکھ کی چیزیں ہیں جن کو چالیس لاکھ پیچاس آرپے میں خرید لیا گیا اور یہ شریف خاندن کے بھی باتیں ہو رہی ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں پی جے کے واتشز ہیں کچھ رولکسز ہیں کچھ اس طرح کی اور چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا لسٹ اب ملاحظہ کیجئے کالین ہے کعبہ سیٹ ہے آرائشی سمان ہے سراہی ہے نائٹ سوٹ ہے مگر نائٹ سوٹ ہے ایک کس کیرٹ کا ہار ہے موتیوں کا ہار ہے مٹی کا گھوڑا ہے چاندی کے چار گلاس ہے مومبتیاں ہیں مومبتی سٹینڈ ہے ٹیبل کلاک ہے ایک کلو بخور ہے آڈیو سیڈیز ہیں پائن ایپل ہیں چائے اور آئیس کریم کا جو سیٹ ہوتا ہے چائے اور آئیس کریم جس میں ڈال کر دیتی ہیں وہ جو ڈنر سیٹ ہوتا ہے وہ ہے سنگے مرمر کا پیالا ہے کوئی کف لنکس ہیں جو ہے وہ ہینڈ بیگ ہیں شال ہے شال پہنائے گا تمہیں کون دسمبر میں بارشوں میں بھیگو گے تو یاد آؤں گا اور تصویح ہے اود کا اتر ہے پین ہے رولکس کی دو گھڑیاں ہیں اود کی لکڑی ہے تین پیکٹ شہد ہیں ارکے گلاب ہے خلانی کہوہ ہے پینٹنگ ہے ڈیکوریشن پیسز ہیں شیشے کی پلیٹ وما سٹینڈ ہے سرامک پلیٹ ہے وغیرہ 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 میرا ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے کہ میں صحیح سمجھیں دوسرے اپنے ساری ہیں پینٹا ساری ہیں تیاں ویاں بیٹھے ہو اگر کوئی کمی رہ گی ہے کوئی رہ گیا ہے جدہ ویاں نہیں ہویا کسی کے لیے آپ کوئی سمان کٹھا کر رہے ہیں کوئی اس طرح کی آپ چیز کو جہیز ان کا اکٹھا کرے ہمیں بتا دیتے ہم حسب توفیق حسب ضرورت جو آپ کو چیزوں کی ضرورتی وہ آپ کو دے دیتے بھئے اے چبلہ مارندی کی ضرورتی یار بطلب یعنی کہ انڈر گارمنٹس تک یار خدا کا خوف کر رہی ہے نائٹ سوٹ بھی بطلب کسی کا نائٹ سوٹ یعنی کہ کسی کے توفے کا نائٹ سوٹ اپنے لیے لے گئی ہے یہ کون سی آخر آئی ہوئی یہاں پر مطلب گھڑی یہ پینٹنگ ٹیبل کلاک کالین پچاس رو پہ جس کے آپ نے دیئے اچھا بہر حال یہ ایک لسٹ بہت طویل ہے چار سو چونسٹھ سفہاد ہیں جس کے اوپر ہے نو سو سے زائد اس وقت تک چیزیں آ چکی ہیں سامنے جو کہ فری آف کاسٹ لی گئی ہیں ابھی ظاہر ہے جس جس طرح ان سے گو تھرو ہوں گے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو یہاں پر فری لی گئی ہیں اچھا اب یہاں پر نہ ایک سوال ہے بلکہ بہت سے سوالات ہیں جو آتے ہیں جو توشہ خانہ سے جو چیزیں لیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پرسنٹیج جو ہے ایک مخصوص پرسنٹیج جو آپ دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر آپ خرید لیتے ہیں وہ جو کی بھی پرسنٹیج جو گورمنٹ نے رکھی ہو اس وقت کی حکومت نے جس طرح عمران خان کی حکومت نے کہا تھا کہ پچاس فیصد جو ہے اس کی ویلیو رکھی گی تھی جو اسیسمنٹ ویلیو تھی اس کا پچاس فیصد جو ہے وہ انہوں نے دیا انہوں نے ادا کیا وہ ادا کر کے انہوں نے اپنے خرید لی اور اس کے بعد انہوں نے جتنے کی بھی بیچی اور بیچ کر انہوں نے وہ سڑک بنوائی اور یہ تمام چیزیں کی یہ تو تمام چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اس زمانے میں ہو سکتا ہے وہ دس پرسنٹ ہو بیس پرسنٹ ہو پچیس پرسنٹ ہو جو کہ ایس پر دلاؤ ہے لیکن جو چیزیں فری میں خریدی گئی ہیں اس کی سمجھ نہیں آرہی پچاس فریقہ جو کالین خریدہ گیا اس کی سمجھ نہیں آرہی خاجہ آصف جو بہت زیادہ پتہ نہیں کیا جگتوازی اور اتنی گندی اور گھٹیا جگتوازی کرتا ہے اس نے بیڈ سیٹیں خریدی ہیں بیڈ سیٹیں جو ہیں وہ اپنے لیے لی ہیں پتہ نہیں کتنے روپے کی وہ لی ہیں اور وہ پلو کورز ہوتے ہیں اور اس طرح یہ لوگ لیتے رہے ہیں جو سنجیدہ بات اور جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کا پرسنٹ ہے جو پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ آپ نے جو بھی دے کر وہ لیا ہے وہ لیگل طریقے سے آپ نے لے لیا اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ انہوں نے جو بھی خریدی مرسیڈیز کی گاڑیاں خریدی ہیں باقی چیزیں ہیں رول ایکسز ہیں اور وغیرہ 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 جو کچھ بھی خرید ہے یہ پیسے کہاں سے آئے اس پر ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے چیزیں خرید دیں یہ پیسے آئے کہاں سے اس کا سورس آف انکم کیا ہے آپ نے خریدا کیسے اور خریدنے کے بعد کیا آپ نے اس کو ریپورٹ کیا اپنے ٹیکس ریٹرنز میں کے نہیں کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دو سوالات ہیں جس کے جواب زیر غور طلب ہیں اور جو چاہیے باقی کے چیزیں جو ہیں شہد کی بوتلیں لیں انہ ناس کے ڈبے اور یہ تمام چیزیں پائیں ناپل فتنی ہے بیس جولائی کو لیے اس کے بعد چار دن کے بعد دوبارہ کوئی چار پائیں ڈبے خرید لیے سوری لے لیے وہاں سے یہ بہت چیزیں جو فری آف کاؤسٹ ہیں کوئی شال ہے خیر اس کو چھوڑیے اصل بات یہ کہ یہ پیسے آئے کہاں سے اور پیسے جو آئے وہ آپ نے خریدے اور اس کے بعد جو آپ نے اس کو ٹیکس ریٹرن ہے کہ اس میں آپ نے شو کیا 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 ایک تو یہ بات ہے دوسری لگے ہاتھوں ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ آج کی جو ریلی ہے وہ 1244 لگی تھی اور اب یہ کل ہونے جا رہی ہے عمران خان جو ہے یہ عمران خان میں جو کام کی ہے نا یہ دیکھئے تاریخ اس کی گوا رہے گی ہمیشہ کہ ایک پوری کے پوری جو جماعتیں ہیں جتنی بھی کرپٹ پولٹیشنز ہیں اس ملک کے اور جتنے بھی ادارے ہیں اور ادارہ پر بیٹنے والے ہیں وہ والے ہیں وہ ڈرٹی ہیرز ہوں وہ کوئی اور ہوں کسی اور محکمے میں ہو وہ پولیس کے محکمے میں ہو الیکشن کمیشن میں ہو وہ اور کسی ادارے میں ہو کسی مقدس ادارے میں ہو جہاں کہیں پر بھی ہونا وہ سب ہی کٹھے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ خون کے پیاسے ہیں کہ یہاں پر ان کو خون ملے اور کسی طرح وہ الیکشن کو ڈلے کروائیں اور عمران خان ایک ایسے سٹیٹسمن کے طور پر ابرے ہیں یہاں پر کہ عمران خان ہر بار ان کا منصوبہ ناکام بنا دیتے ہیں عمران خان نے ان کو برہنا جو کیا وہ تو کیا یہ ایسے برہنا ہوئے ہیں کہ جس طرح کسی چوک چراہے میں انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے خود اتارتے رہے ہیں اس حد تک بدحواسی ہے اس حد تک وہ مطلب بے وکوفانہ حرکتیں ہیں اللہ نیچے آ کر ڈنڈے نہیں مارتا اللہ مت مار دیتا ہے یہ آپ بات یاد رکھی گا اور یہ جو ان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ جو اجتماعی زیادتی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ زنا بالرزا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنی رزا کے ساتھ اپنے ساتھ یہ چیزیں کروائے جا رہے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو فاتح پیدا کیا ہے یہ ممکن ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہار جائیں یہ بہت زیادہ ممکن ہے لیکن اس جنگ کا اصل فاتح عمران احمد خان نیازی ہے اور کل دوبارہ اعلان کیا ہوا ہے دیکھیں کہ کل صبح کیا ہوتا ہے کہ ریسٹ وارنڈ نکر آتے ہیں دوبارہ ایک سو چواریس ٹھیک جاتی ہے پی ایس ال کا میچ کا بہانہ بنائی جاتا ہے کس طرح بھی کیا جاتا ہے کل اگر کریں گے عمران خان پرسوں کا اعلان کر دے گا پرسوں کریں گے تو اسے اگلے دن کا اعلان کر دے گا عمران خان کے مخالفین کا ایک مسئلہ قدر مشترک ہے کہ یہ عمران خان کو جانتے نہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم جی